اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور ایسٹو موجودہ ہفتہ پچیس سپٹیمبر تا یٹم اکتوبر دوہزار سترہ کا اول بتانے کے لئے آپ کے سامنے حاضر ہیں اس ہفتے کی سب سے اہم چیز کیونکہ یہ ہفتہ محرم الامرام کا چل رہا ہے اور اس میں سب سے جو اہم ایمت ہے وہ ہے دس محرم شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کیا سبق ملتا ہے اس کا مقصد کیا تھا یہ سارا کچھ کیا ہوا میرا خیال میں ان عظیم حسنیوں کو ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی ایسے واقعات کی کہ ایسے حالات و واقعات ہوتے یہ صرف اور صرف ہمیں سمجھانے کے لئے امت مسلمہ کے لئے تاکہ ہم قیامت تک کے لئے اس سے رہنمائی لیں کہ نماز کی پابندی سجدے میں سر کٹانا اللہ کی راہ میں جان جامع شہادت جو ہے اسی وجہ سے امام الشہدہ ان کو کہا گیا جنت میں نوجوانوں کے سردار اس کے علاوہ بہت ساری باتیں جو آپ سب جانتے ہیں میرا صرف اور صرف ایک ہی بات کو کہنے کا مقصد یہ ساری بات دہرانے کے لئے تھا کہ جو ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں اس دین دین اسلام کے لئے دیں ہمیں چاہئے کہ ان کو فالو کریں اور اس پہ جس حد تک بھی یہ نہیں کہ سو فیصد تو بہت مشکل ہے گناہگار لوگ ہیں جس حد تک بھی ممکن ہو ان کی پیروی کریں تقلید کریں اس پہ عمل کریں اور اس دعا کے ساتھ کہ اس عظیم قربانی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری تمام عمد مسلمہ کی جو مصیبت ہیں تقالیف ہیں ان کو دور فرمائے ہم پہ اپنا رحم کرن اور فضل کریں اور اس پیارے پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں آمین موجود آفتہ کا آغاز کرتے ہوئے اتدا کریں گے برچ حمل سے ایریز موجود آفتہ کا عمومی جائدہ آپ کا حاکم سارہ امریخ 36 سپٹیمبر ذائچہ کے چھٹے گر میں موجود ہے یہاں آپ کی ذمہ داریوں اضافہ کرنے کے ساتھ آپ کو اپنے امام تفراب سے محتاط رہنے کی ضرورت کا احساس بھی دلاتا رہا اور اپنے صحت پر دوجہ دینے کی ضرورت بھی آپ کو خاص طور پر پیش آئی یا یہ بھی چند دن جو باقی ہیں ان میں بھی بہت زیادہ آپ نے آپ کو محتاط رکھیے گا اپنی صحت کے حوالے سے پچیس اور چبیس سپٹیمبر کو مریخ نیپ جن مقابلہ ہوا جس کی وجہ سے کچھ پیچیٹی ہیں جو انحالات میں وہ سامنے آ سکتی ہیں لیکن دوسروں کا آپ کی دوقعات پر جو پورا نہ ہوتر رہا ہے وہ آپ کی معیوشیوں میں اضافہ کا سبب بن سکتا ہے آپ کو اپنی صحت کا خاص طور پر خیال رکھنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے موجود آفتہ کا تفصیل ہی جائے جا پچیس سپٹیمبر کو دردہ خواہشات کی تکمیل کرنے سے مستقبل کیلئے کوئی خوش خبری سن سکیں گے جبکہ چبیس کو کاروباری اور گریل امور میں آپ کو کامیابی مل سکے گی ستائیس سپٹیمبر کو سرمایہ کارے کے متعلق کوئی خوش خبری آپ تک پہنچ پائے گی اٹھائیس سپٹیمبر کو بچوں کے معاملات میں خاص طور پر دینا ہوگی جس کوئی جیسے آپ کو خوشی بھی ملے گی اور اس کے علاوہ آپ کچھ دلچسپ جو تفریحی سرگردی میں حصہ بھی لے پائیں گے 29 سپٹیمبر کو شرکہ حیات سے تاون کرنے کوشش کریں گے تاکہ آپ نے کانونی اور تعلیمی امور پر توجہ سے کام کر سکیں تیس کو کوئی خوشی مل سکتی ہے جبکہ اپنی ذاتی ترقید کے لیے کچھ بہتر اقتماد کرنے میں آپ کامیاب ہو پائیں گے یکم اکتوبر کو گریلو خاندانی اور جائرات کے امور کے علاوہ آپ کے لیے روپے پیسے کی خاص اہمیت سامنے آسکے گی موجود آفتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے ساتھ اثرات کا حامل دن تو کوئی نہیں ہے لیکن معمول سے بڑھ کے جو آپ کے لیے منفی اثرات کے حامل دن وہ ہفتہ کا مومی جائے گا آپ کا حاکم زارہ زورہ اکیس تا تیس سپٹیمبر زیادہ کے پانچ فکر میں موجود رہے کر آپ کے رومانوی محول کو خوشگوار بنانے کے علاوہ آپ کی اولاد کو آپ کے لیے خوشی کا سبب بنا سکتی یا اولاد کے بجے سے خوشیوں کا حصول ممکن ہو پائیں گا انتیس اور تیس سپٹیمبر کو زورہ نیفتی مقابلہ ہونے کے بجے سے آپ کے عشق و محبت کے یعنی پیار محبت کے جو معاملات ہیں وہ خاص سے سنسٹیف رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی اولاد کی جو سردرمی ہیں ان کو مونیٹر کرنا ہوگا ان کے شہر روز پر آپ کو توجہ رکھنا ہوگی توجہ دینا ہوگی نگاہ رکھنا ہوگی کہ وہ کیا کرتے ہیں کن کے پاس جا رہے ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز کیا اور اس کے علاوہ جو آپ کے جاری جو منصوبہ جارت ہیں جو کچھ کام آپ کر رہے ہیں اس میں بھی کچھ خامیاں آپ کے سامنے آسکتی ہیں لہذا آپ کو خاصا معطاعت رہنا ہوگا موجود آفت کا تفصیل ہی جائدہ پچیس سپٹیمبر کو دوسرے افراد یعنی اوروں سے آپ کی حوصلہ افضائی نہیں ہو سکتے لیکن آپ سنجیدگی سے کر کام کریں گے آپ سنجیدگی سے کام لے کر چھبیس کو اپنے خیالات کی ملد سے اپنی پوزیشن کو بہتر بنا سکیں گے ستائیس سپٹیمبر کو ملازم پیش آفراد جو ہیں سماجی عمور میں ان کی شرکت جو ہیں وہ گھومتین ہو سکتی ہے ٹھائیس کو گھر کی تزیر و رائش میں مصروف ہو سکتی ہیں انتیس سپٹیمبر کو بچوں کے معاملات میں آپ کو غیر ضروری جو ہے وہ توجہ غیر معمولی طور پر آپ کو توجہ دینا ہوں گے تیس سپٹیمبر کو آپ کے خود ادماتی اور مطلع تیسی شخصیت جو ہے وہ آپ کی سماجی شورت میں معامل ثابت ہو سکے گی یکم اکتوبر کو کوئی نئی سرمایہ کاریج اس کا آغاز کر پائیں گے موجود آفتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے معمول سے بڑھ کے جو ساتھ اصلاح کے آمد ہیں سپٹیمبر جبکہ معمول سے بڑھ کے جو احتیار طلبتی ہیں وہ پچیس سپٹیمبر کا ثابت ہو سکتے ہیں برج جوزہ چینڈ موجود آفتہ کا عموم جائزہ آپ کا حاکم ظاہرہ طور پر گیارہ تیس سپٹیمبر شرفی گھر میں ہوگا یہاں آپ کو خان کی سکھ ملے گا اس کے علاوہ مچمین و جائزات کی خودی دفروت اس میں فوائد مل سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ اپنی ذاتی سواری کے لئے جو بھی آپ کے خواہش تھی جو آپ کا سوشل سٹیٹس ہے اس کے مطابق اپنے خواہش پوری کر سکیں گے پچیس اور چھبیس سپٹیمبر کو اطارت تربی کی وجہ سے تنگ نظری جنم لے سکتی جس کے وجہ سے حالات غلب تعیون ہو سکتے ہیں جبکہ معاملات میں التباہ ہونے سے حالات میں متعاد لینے کی ضرورت پیش آسکتی ہے موجود آفتہ کا تفصیل جائے گا پچیس سپٹیمبر کو سرمایہ کاری صحت اور ملازمت سے مطلقہ امور میں آپ کو توجہ دینے کی ضرورت پیش آسکتی ہے چبیس سپٹیمبر کو مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنے کے علاوہ اہم افراد سے کچھ لیندین بھی کر پائیں ستائیس سپٹیمبر کو آپ کی درینہ خوارش حالات کی تکمیل ہو سکتی جبکہ ملازمت کے سلسلسل میں کوئی خوش حقریب بھی مل سکتی ہے اٹھائیس سپٹیمبر کو سماجی عمور اور سرمایہ کاری کے سرگر میں مصروف رہ کر اپنے مسائل کو علاق پائیں گے جبکہ 29 سپٹیمبر کو ملازمت کے خوش بند افراد کو بہتر مواقع مل سکیں گے جبکہ تیس سپٹیمبر کو اہم مقاصد کی تکمیل کے لیے کسی وی آئی پی یا اہم شخصیت سے ملاقات کر پائیں گے یکم مکتوبر کو اپنی آمدنی میں اضافہ کے لیے سرمایہ کاری کر سکیں گے موجودہ آفتہ میں ممکن طور پر آپ کے معامل سے بڑھ اقتیار طلب دن آپ کے لیے 27 اور 30 سپٹیمبر کے سپٹیمبر